بسم اللہ الرحمن الرحیم گردہ امریکی ویزے پر بطور سینئر ریپورٹر اقوام متحدہ کی اجلاس کی کوریج کی تھی تفصیلات کے مطابق امریکی کانسل خانے کی شکایت پر ایف آئیے درج کی گئی انٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے جانب سے کاروائی عمل میں لائی گئی سیال کوٹ کے رہائیسی ملزم نے دوہزار دیس میں سی ٹی وی چینل کا نمائندہ خصوصی بن کر دوسری مرتبہ بھی ویزا حاصل کیا تھا لاہور احتساب عدالت نے صاف پانی کمپنی ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ کمر اسلام سمیت سولہ ملزموں کی بریت جبکہ شہباز شریف کی بیٹی اور دماد علی عمران سمیت چار افراد کو استحاری برقرار رکھنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت لاہور نے تائیس صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی قانونیت ثابت نہیں کر سکی منصوبے کے تمام کام رولز اور قوانین کے تحت کیے گئے جو تبدیلی کی گئی وہ متعلقہ کمیٹیوں کی سپارشات اور منظوری سے کی گئی تھی مظفر آباد وفاق اور ازاد کشمیر کے درمیان پانی کے استعمال کے منافع پر معاملات تیہ پائے گئے تفصیلات کے مطابق ازاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ وارٹر یوزیز چارجز کے معاملے پر وفاق اور ازاد کشمیر کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں جبکہ ایم او یو پر چیف سیکٹری ازاد کشمیر اور سیکٹری آبی وسائل نے بھی دستخط کیے علامیے کے مطابق وارٹر یوزیز چارجز کی مد میں ازاد کشمیر کو ایک روپے دس پیسے کی یونٹ ملیں گے یوں ازاد کشمیر حکومت کو وارٹر یوزیز چارجز کی قیمت میں سالانہ بارہ عرب روپے ملیں گے کراسی پیپلز پارٹی کی رہنمہ شرمیلہ فاروقی نے میزبان نادیہ خان سے جھگڑا ختم کرنے سے انکار کر دیا تاہم ساتھ میں یہ واضح کیا جا کہ نادیہ خان معافی مانگے تو میں معاملہ ختم کر سکتی ہوں جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی میں یہ تنازعہ ختم نہیں کروں گی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شرمیلہ فاروقی نے بتایا کہ میں نے جب ویڈیو اٹھانے کا کہا تو نادیہ خان نے جواب دیا کہ مجھے تنگ مت کرو گریل لائن کی بسیں وفاق کی بجائے سندھیں فراہم کی سندھیں بسوں کے لیے وفاق کو پیسے دیئے تھے جی ناظرین یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ڈی پی این ٹی وی اور رہے ہر خبر سے باخبر مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے